جب فتح سامنے ہو اور نماز پڑھنی ممکن نہ رہے تو اشارہ سے نماز پڑھ لیں ہر شخص اکیلے اکیلے اگر اشارہ بھی نہ کر سکے تو لڑائی کی ختم ہونے تک یامن ہونے تک نماز موقعی فرق ہے اس کے بعد دو رکعت پڑھ لیں اگر دو رکعت نہ پڑھ سکے تو ایک ہی رکو اور دو سجدے کر لیں اگر یہ بھی نہ کر سکے تو صرف تقبیر ترہیمہ کافی نہیں ہے امن ہونے تک نماز میں دیل کریں معقول تابی کا یہی کولے اور حضرت انس بن مالک نے کہا کہ صبح روشنی میں توستر کے خیلہ پر جب چڑھائی ہو رہی تھی اس وقت میں موجود تھا لڑائی کی آگ خوب بڑک رہی تھی تو لوگ نماز نہ پڑھ سکے جب دن چڑھ گیا اس وقت صبح کی نماز پڑھی گئی ابو موسیٰ اشاری بھی ساتھ تھے پھر خیلہ فتح ہو گیا حضرت انس رضی اللہ نے کہا کہ اس دن تو نماز ہم نے پڑھیں گو وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں اس سے اتنی خوشی ہوگی کہ سارے دنیا ملنے سے اتنی خوشی نہ ہوگی